السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خورم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندرسی تا فرمائے اللہ آپ کے جان معلومی عزت آپ و برکت تا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو میرا نام ڈیٹر شد محمود مغل ہے اور میں عرصہ سولہ سال سے لسٹیں گجران والا کا ٹاؤن علی پر چٹھا وہاں امیپیتک پریکٹس کر رہا ہوں دوستو آج ہم سوزاک کے بارے میں بات کریں گے بہت زیادہ دوستوں کی جو مجھے کالے آتی رہتی ہیں تو جب وہ کچھ علامتیں بتاتے ہیں تو میں انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ کو سوزاک تو نہیں ہوا تو وہ پوچھتے ہیں یہ سوزاک کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور اگر پراپر طریقے سے اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کے اثرات نسل در نسل چلتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کی علامتوں میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سپرم کے اندر کمی آ سکتی ہے منع کی دو پدہش ہیں اس کے اندر کمی آ سکتی ہے پشاب کی نالی میں جلن ہو سکتی ہے چوبن ہو سکتی ہے یعنی پشاب جل کے آتا ہے اور پشاب جو ہے وہ ایک مرتبہ خارج نہیں ہوتا رک رک کر آتا ہے جو خسیئے ہیں ان کے سائز کے اندر فرق آ جاتا ہے ان کے اندر درد رہتا ہے اور جسم پر کسی بھی جگہ موکے اور مسے وہ بان سکتے ہیں اور دائمی نزلہ اور زکام کا مریض ہو سکتا ہے بندہ پشاب کے اندر پس اور پی پاتی ہیں فرس ٹیم جب وہ صبح پشاب کرتا ہے تو پشاب کی نالی کا موں جھوڑا ہوتا ہے دو تین داریں بان کے نکل دی ہیں پہلے پھر ایک دار بان جاتی ہیں تو یہ تو علامات ہیں اب اس کی وجوات کیا ہیں وجوات یہ ہے کسی فاشا گندی عورت کے ساتھ ملاب کرنے سے اور منسز کے دوران انڈر کورس کرنے سے اور کسی گندی جگہ پشاب کرنے سے یا ایسی جگہ پشاب کرنے سے جہاں پہلے کسی کو یہ مسئلہ ہوا ہو تو اوپر سے پشاب کر دیں تو پھر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے تو یہ بڑی خطرناب بیماری ہیں اور اس کا پراپر طریقے سے علاج کروانا ہی آدمی کو بچا سکتا ہے ایلو پیتھک میں دیسی میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج صرف صرف ہومے پیتھک میں ہے بہت سارے مریضیں مریض جو ہیں الحمدللہ وہ سید یاب ہوئے ہیں انہوں نے شفاہ پائی ہے تو میرے اس ہی چینل کے اندر میں نے بہت زیادہ ویڈیوز اس کے لئے اپلوڈ کی ہوئی ہیں سوزاک کے بارے میں اس کی مطلب سٹیجیں ہوتی ہیں پہلی سٹیج کے اندر پاس پیپ آنا شروع ہوتی ہے پھر وہ تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جلن شروع ہو جاتی ہے جو ٹیسٹیز ہیں گولیاں ان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہیں اور کئی کئی سال ادھر ادھر سے علاج کرنے کے باوجود پشاب کی نالی کے اندر جلن نہیں جاتی ہیں تو آپ میری جو ویڈیوز ہیں ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یا برائے راست آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مشورہ لے سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پراپر طریقے سے آپ کا علاج کیا جائیں دوستو آپ سے گزارش صرف یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائی ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اب شرط زندگی پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ